اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیل المعین و فشرف لی صدری و یسر لی عمری و خودتر من بسانی افتر قول اما بعد تو امامت کے عنوان سے آپ کے دو سے تین درس اور وجہیں ہیں ویسے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد خود ایک الگ سے مستقل سبجیکٹ ہے موضوع ہے اس پر بات ہو کہ امام زمانہ سے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے پورا مائمہ نہیں آباد کر دی امائے سارا کھالی کدھر سامنے آجا تو لو دیوال پکڑے میں ہی کہیں دلو کیا نام انتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہماری رسپانسپلیٹی کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے روایت میں تقریبا سو ذمہ داری بیان کی گئی کتی سو ذمہ داری ہماری جو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہماری رسپانسپلیٹی کیا ہے وہ خود مستقل ہے کہ روزانہ پانچ ذمہ داریاں دیکھ کر اس پر ڈیٹیل میں بات ہو کہ ذمہ داری کیا ہے یہ ذمہ داری کیا ہے لیکن چونکہ اب آج جو ہے وہ پندرہ ہو گئی ہے دو تین جنس میں سترہ اٹھارہ تک یہ کمپلی ہو جائے گا اس کے بعد انیس اور بیس اور اکیس بائیس تمہاری یہ شبہ بس 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 بار ہے تین اور ایک چار پانچ جن ہم لوگوں کے پاس آ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ سائٹ سے کچھ باتیں آ رہے ہیں اس پر لیں گے تھوڑے سے کچھ قرآن پر کچھ تاریخ پر کچھ تھوڑا سا سیخ وغیرہ پر بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ تاکہ وہ بھی معلومات آپ کے ذہن میں ویسے تو ہی ہے ایک تقرار کے طور پر کہ قرآن نے کہا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعْتِذِّكْرَا بیان کرتے رہو اگر بتانے سے فائدہ پہنچتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَقْشَا اور جو خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ ڈریں گے وَهَتِجَنَّبُهُ الْأَشْقَا اور جو اشْقَا ہیں جو شفیطنین ہیں وہ فرارت تیار کریں گے اَلَّذِيَسْتَ النَّارَ الْقُبْرَا یہ ان کے لئے پھر بڑی سی آگ ہے لَا يَمُتُفِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ ہمیں مریں گے نہ زندہ ہوں گے بیچ والی قیفیت میں رہیں گے تو مطلب یہ کہ خوڑی سی اس پر بات ہو جائے آج جو بات ہے جو عنوان ہے وہ ہے امام زمانہ اَجْجَلَ اللَّهُ تَعَلَى فَرَجَهُ الشَّرِیف سَب سے پہلے تو ہم سب لوگ مل کر کے جس میں کہہ رہا تھا کہ واقعا اللہ کا شکر ادا کرے واقعا تروردگا تیرا اللہ شکر ہے کہ اس طرح کا پھر دنیا میں دوبارہ ایسا محفہ آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم کہ جمعہ ہو صبح کا وقت ہو پندرہ رمضان ہو پندرہ رمضان پھر جمعہ پڑھے گی کوئی گارنٹی ہے اور طلوع افتار ہونے والا ہو بحث کس پر ہو رہی ہے وقت کے امام جو ہوتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے پروردگا تیرا شکر ہے اگر ہم اپنے گناہوں پر پر پیش نظر رکھے ہیں کہ ہم کہاں ہمارے گناہ اور کہاں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے وقت کے امام پر بات ہو رہی ہے تو حجت اجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر اس عمل سے ہم سے راضی ہو جائے ہم لوگوں سے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی کے لئے کافی ہے تو ہم سب لوگوں کو مل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگا تیرا شکر ہے تو امام زمان علیہ السلام کی جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا حق ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر امام کا کیا حق ہے یعنی کیا مسئولیت ہے جو مرنے کے بعد ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے امام سے مطالب کہ تمہارے اوپر تمہارے امام کا یہ یہ حق تھا تم نے یہ پورا کیا یا نہیں کیا تو یہاں پر پوائنٹ کے طور پر اگر ہم کہے تو چار طرح کے حق ہیں موٹے طور پر کتنے چار حق ہیں ہماری گردن پر ہمارے امام سے مطالب ان حضر بیسے تو اگر دیکھا جائے کیا ہے چوتھے امام نے تو پورے حقوق بیان کی ہے کہ کتنے حق ہماری گردن پر ہیں خود ایک ایک چیز کا اسی میں سے منجملہ ہمارے امام کبھی ماری گردن پر حق ہے موٹے طور پر چار حق پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں ٹھیک ہے جیسا کہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے دوسرا حق ہمارے گردن پر کیا ہے کہ ہم امام سے مودد کریں کیا کریں مودد کریں ان سے ہم عشق کریں کتنی ہوگی دو ذمہ دار امام ارپد اور مودد تیسری ذمہ دار یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تولا یعنی ان کی ولایت کو تسلیم کریں کیا فرق ہے ان دونوں میں مودد اور ولایت میں کم ممکن ہے کہ کوئی انسان محبت تو کرے لیکن ان کی ولایت کو تسلیم نہ کرتا ہو ولایت کو تسلیم کرتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ خب ہمارے دل میں امام کی محبت ہے بہت ہم ولایت ان کی تسلیم کرتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم ان کو اپنا ولی اور امام بھی مانتے ہیں ہو گئی بات چوتھا کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یعنی کسی بھی طرح کا کوئی علم اگر ہے کسی بھی طرح کی مادومات ہے تو ہم کس سے حاصل کریں اپنے امام سے چونکہ خود پیغمبر نے فرمایا رہے کہ انہی تاریکن فیقم الساقلین کتاب اللہ وحید رہتی مائن تمسکتن بے حمالتا دلوازی دوسری کے جو کڑی ہیں مام زمان علیہ السلام یعنی مراد یہ کہ جیسے آپ سارے اہل ویعت علیہ السلام سے لے تیار ہیں اگر آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن سمجھ نہ ہو دینی مسائل کو ہی لے نہ ہو تو امام سے لے بقیہ امام کے بعد نہ جائیں تو کتنے ہاتھ ہو گئے کون گناہے گا چار ہو گا یا کیا نمبر ایک معرفت نمبر دو مبدت نمبر تین تولہ ٹھیک ہے اور نمبر چار کیا ہے وہ تو ہو گیا چوتھی کیا ہے معرفت ہو گئی سم میم سے مبدت اور تولہ اور علم ٹھیک ہے اب اگر اس کو آپ کوڈ ورڈ بنا سب کا شروع کر لے لیجئے میم میم ایک معرفت کی میم اور مبدت کی میم اور تولہ کرتے ادھر علم کا آئین کوئی ورڈ بنا سکتے چھوٹا سو ورڈ بنا دیجئے سلوات پردے محمد وعالم کب تک سوچیے اگر کوئی بن سکتا ہو ایمٹی ہو گیا ایمٹی ہو گیا ایمٹی مدن جو ہے کیا کہیں ہاں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس سے اگر لوگ بنانا چاہیں تو ایم ایم ٹی اور آئین آپ سب پہ آ رہے ہیں تم نے پہلے پوائنٹ یاد کرانے کوشش کی ہے کہ پوائنٹ بھی سب پہ آ رہے ہیں چونکہ یہ چار پوائنٹ ہم کو بلکل یاد ہو جانا چاہیے اگر آدھی رات میں کوئی جگہ کے وے اٹھو آپ کے اوپر پر حق کیا ہے امام کا تو یہ ہم کو چار کمس کا یاد ہونا چاہیے کہ کیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے تم معارفت میں تو خیر میرے خیال دے بہت زیادہ وزاعت کی ضرورت کیونکہ معارفت ہم تو سنتے رہتے مجید میں معارفت کا مطلب ہے کہ ہم امام کو کیا کہتا ہے پہچانے ٹھیک ہے پہچانے کے ایک مینن یہ ہے کہ ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کیا ہے امام سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم نے کہا کہ الگ سے ایک محطوس پر بات کہ امام سے کیا ذمہ داری ہماری گردن پر ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کریں مثلا دو چار ذمہ داریاں تبرکاں سن لیے مطلب ایک ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ بھولنے نہ پائیں یہ تو ہوتا کیا ہے جب آپ کلاس ون میں پڑھتے تھے تو اس میں کہ کوئی دوست کا نام یاد ہے آپ کو یا کوئی بھی پران آپ بتائیں کسی کے تم نام یاد ہے کسی میں سے کسی کو اپنے پرانے زمانے میں کوئی ایک نام بتائیے آپ ہمیں چرن آج اس وقت سے پہلے چرن آخری بار آپ کے زیاندر کب آئے تھے تین چار مہینہ ہو گیا نا امام سے مطالق کم سے ہوئی ہے کہ یہ چرن والا حال نہیں ہونا چاہیے کہ جب کہیں بات آئے تو امام یاد آئیں روز آنا کسی نہ کسی نوان سے امام کا ذہن ہمارا ذہن امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک بار اس کا بہترین طریقہ یہ کہ عادت بنا دیجئے کہ پانچ نمازوں میں سے ایک نماز میں کم سے کم اللہم اکل والی ایک الحجد ابن الحسن یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب زیارت پڑھتے ہیں کم سے کم نماز کے بعد تو ایک مرکہ دھیان لگا لیں ایسا ہم زبان بچاری یہ پڑھتے جائیں السلام ہو لے گیا صاحب الزمان کہ میں متوجہ کوئی حائے تو ایک یہ ہے کہ ہم امام کی طرف متوجہ رہے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں دوسری جمعہ داری ہے کہ ان کی طرف سے ہم صدقہ دیں مثلا اور ان کی طرف سے مستحبات مثلا انجام دیں ان کی طرف سے میں نے قرآن اکفارہ پڑھ دیا ان کی طرف سے میں نے کوئی آدمی بچارہ گر رہا تھا اس کی حلق کرتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امام کی نیابت اگر انجام دے دیں تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بہترین ذریعہ ہوگا تو ایک یہ کہ معرفت حاصل کریں امام کی دوسرا یہ ہے کہ مودد مودد کا مطلب یہ قرآن نے حکم دیا ہے مودد تو کرنی ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے محبت کیے بغیر دشمن ہی کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ بھی کوئی خاص نہیں یہ جانتے ہیں یہ آسان سی بات ہے کہ خدا مندی آرم نے ان کی محبت کو واجب کیا اللہ صلی اللہ علیہ عجران اللہ الموت تا فی القرب قربہ میں باہر بھی کڑی آم اب آتی یہ بات تولہ جو ہے کہہ کہتے ہیں کہ جب تولہ کہی جو تو تورہ بھی آئے گا اس لیے کہ تورہ کے بغیر تولہ کمپلیٹی نہیں ہے مودد کے بعد تولہ اس لیے الگ سے رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کو واقع پہشانتا تو ان سے نفرت تھوڑی کھرے گا آج بہت سارے ہمارے برادران کو آپ دیکھئے آپ چلے جائیں تو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مودد کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ بقیہ تین افراد بھی صحیح ہیں ادھر بھی مانتے ہیں ادھر بھی مانتے ہیں واقعا دا اپنا امام کہتے ہیں مگر ان کی سمجھ بھی یہ نہیں آیا کہ مودد کے بعد تولہ بھی ضروری ہے تو ہم لوگ کیا بڑھاتے ہیں کہ صرف محبت کر کے کوئی کامیات نہیں ہو سکتا جب تک کہ تولہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی ولایت کو تصریف کریں اور یاد رکھئے گا تولہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے اب میں اگر اس کو قائد سمجھا رہے جاؤں اب درہ توجہ کی جائے گا تولہ تبرہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے مثلا 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 کے طور پر آپ نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ دھوپ دیکھ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں سورج نکل آیا انسان سنتائیہ آپ نے سورج دیکھا لیکن آپ یقین کے ساتھ کہتے نہیں کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا کیوں کیونکہ دھوپ بگیر سورج کے ہو ہی نہیں سکتا دونوں بالکل کیا ہے تو کیا دھوپ اور سورج دو چیز یا ایک ہے ظاہران تو دو ہیں یا دو الگ الگ چیز لیکن ہے ایک ہی چیز سورج ہے تو دھوپ ہے دھوپ ہے تو کہ تولہ اور تورہ بھی دو چیز نہیں ہے کہ تولہ ہے علی سے محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہیں تو بھی چلیں گا نہیں چلے گا اگر محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے اس پر خود خداوند عالم نے جو ہے ساعت طور پر بلکل کیا ہے کہہ دیا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنَ فِي جَوْفِهِ سورہ احضاب آیت نمبر چار میں کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے آپ کے پاس کتنا دل ہے ایک ہے دو ہے کتنے دل ہیں آپ کے پاس ایک ہی دل تھا وہ بھی دے دیا ایک دل ہوتا ہے نا اب آپ مجھے انصاف سے بتائیو کہ اگر آپ کو واقعا مجھ سے محبت ہے وہ آپ کے دل میں محبت پائی جاتی ہے تو جو میرا دشمن ہے اسی محبت کا لازمہ اور تقادہ ہے یا نہیں کہ دشمن سے نفرت کی جائے اقلی طور پر اگر آپ محبت تو ختم ہوگی اگر محبت ہے تو اسی محبت کا تقادہ ہے یا نہیں جو بھی آپ کا دشمن ہوگا اس سے ہم کو نفرت ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی ضروری نہیں کیوں کہ مولانا آپ معصوم تھوڑی ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن کچھ برائیاں بھی تو ہوتی ہیں آپ جس سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے ہو سکتا ہے آپ غلط ہو آپ سے محبت کرتے ہیں کچھ صفات کی بنیاز پر لیکن وہ جو دشمن سے ضروری برابر کوئی خطہ کوئی نسیان ہوتا نہیں کیوں کہ وہ محسوم ہے تو اگر اہلی بیت علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس لیے کہ خود روایت ہے امام فرماتے کہ ہم سے محبت کرنے والا اور ہم سے دشمنی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے دشمنی کرنے والا الگ اور ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی نفرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اگر کوئی ہمارا محب ہے اہل محبت کرنے والا ہم سے ہے ہمارے دشمن سے نفرت کرے گا اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھا ہے کہ ایک دل میں علی کی محبت ہو دوسرے دل میں ان کے دشمن سے محبت ہو دو دل ہے یہ انسان کے سینے میں دو دلوں کی در محبت ہو ایسا محبت تو اس کا مطلب کہ امام مودد کے ساتھ کیا ہے کہ ہم ان کی ولایت کو تسلیم کریں مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں ہم ان کی پیروی کریں اور ولایت کو تسلیم کرنے کے مطلب یہ کہ اگر امام کی ولایت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر کسی اور کی ولایت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب کہ جہاں محبت کی اہمیت ہے وہی یہ ہے کہ ہم ان کو امام بھی تسلیم کریں کسی اور کو امام نہ تسلیم کریں سروات پڑھ دیں محمد اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کیسے ظاہر کیا جائے کہنے سے ایمان ظاہر ہوگا کہتے نہیں ایمان جو ہے کیسے ظاہر ہوگا عمل سے ظاہر ہوگا جزاکم اللہ فرماتے امام کہ ایمان کے لیے تین رکن ہے یہ اگر تین چیزیں پائی جا رہی تو سمجھئے کہ انسان کے اندر ایمان ہے ورنہ لقلقہ لسانی ایمان رکن قلب دل میں ایمان ہے ایک ایمان یہ ہے کہ زبان سے مطلب ایک ایمان کہ ہم زبان سے کہیں اور تیسرا جو انہوں نے کہا کہ جو دل اور زبان اس کو عمل میں ظاہر کرو تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تین میں سے دو تو ہمار اندر مگر ایک کی ٹانگ چھوٹی ہوئی ہے کیا کہ دل میں ہے اللہ محمد رسول اللہ دل میں ہے علی علی اللہ اور زبان سے مگر عمل کے میدان میں نہیں ہے تو جب تک تینوں مکمل ہو جائے گا ایمان کی رکھ مکمل نہیں ہوگا عمل تو دائر ہونا چاہیے کہ ہم واقعا کیا کہتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں آجا دیکھئے کہ ولایت کوئی محمود چیز نہیں ہے اتنی زیادہ آئمیت ہے جس یہ روایت بغیر حوالے کے نہیں پڑنے لائک ہے یہ روایت شیخ صدوق علی الرحمن نے نقل کی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور آٹھوے امام امام رضا علی صلی اللہ صلی اللہ بغیر فرماتے ہیں چار لوگوں کی میں شفاعت کراؤں گا چاہے پوری زمین کے برابر انہوں نے گناہ کیا ہو میں نے کہا روایت ہے کہ اس کا میس یوز کرے پوری زمین کے مطلب دمع کے گناہ کرنا بغیر کہہ رہے ہے اس لیے یہ روایت کا غلط مطلب نہ نکلے یہ روایت یہ نہیں ہم کو گناہ پہ نہیں اکسا رہی ہے ولایت کی اہمیت کو بتا رہی ہے ورنہ یہ بھی ہے سخت ترین جو ہے وہ حساب لیکن مسئلہ یہ بھی ہے اگر ولایت ویسی ہے نا تو گناہ کرے گئی نہیں یہ بھی تو آپ دیکھئے کہ اگر وہ ولایت ویسی ہو جس کی شفاعت کی ذمہ داری پیغمبر نے لی ہے تو وہ ولایت کبھی بھی گناہ کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے میں چار لوگوں کی شفاعت کراؤں گا چاہے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے آجائیں نمبر ایک موئین و اہل بیتی میرے اہل بیت کا مددگار جو ہوگا اس کی میں شفاعت کراؤں ہوں کوئی اہل بیت علیہ صلی اللہ کی مدد کا کیا مطلب مدد یہی ہے کہ اہل بیت علیہ صلی اللہ صلی اللہ کا جو کام تھا قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگی اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے کسی ہیلپ ہوتی نہیں وہ تو غنی الحمیر ہے پھر کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کروگی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا مطلب جو کام اللہ کہا ہے اگر آپ کو کرونا ایک آنٹنی کہتے ہیں کہ گناہ کی طرف بھاگ رہا تھا آپ اس کو ہٹا دیئے ہوئے اللہ کی مدد ہے وزی اہل بیت اللہ مصر اللہ اور جو ہم جو ہے اولاد میں سے ہماری یعنی جو سعداد ہیں اگر ان کی کوئی مدد کرتا ہے جب ان کو سکت ضرورت ہو ہم ان کی شفاعت کریں گے یعنی یعنی سعداد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید کی کتنی اہمیت ہے آپ سید کی مدد نہیں کر رہے ہیں اپنا بیڑا پار کر رہے ہیں اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی سعداد مل جائیں مدد کرنے کا موقع مل دیں اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے اہل بیت کی مدد کریں اور ہمارے اولاد کی حاجتوں کو پوری کریں ان کی ضرورت کو پوری کریں دو لوگ ہوگئے تیترا ان سے محبت کریں دل سے بھی اور زبان سے بھی تو اس کا مطلب اگر کوئی سعداد کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے وہ کیا کرتے وہ اولاد رسول نے وہ جواب دیں گے مگر ان کا اعترام چکے اور ان کا دیفنس کرتا ہو اپنے ہاتھ کے دریئے سے چار لوگوں کی ہم شفاعت کریں ہم لوگ یہ ہی ہے کہ کوئی مدد کرتا محبت کرتا ہے پرغمبر فرماتے کہ ہم اس کی شفاعت کریں اسی طرح سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ سلام سے ہے اگر کوئی اپنے وقت کے امام اور اس کے ساسد ولایت بھی رکھتا ہے تو امام فرماتے امام آج کل دیکھیں وہ سامنے پیڑ میں پتی نہیں بچی ہے سب ختم ہوگی پتی نا یہی مثال دی ایک موران پھر وہی مناسب دیتا ہم اہل بیت کی محبت بندوں سے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے ہمارے درد سے پتوں کو ختم کر دیتی ہیں ولایت جو ہے وہ مامونی چیز نہیں ولایت کی بہت زیادہ اہمی چوتہ اور آخری کیا تھا بس ختم ہوگی بار کیا کہتا چار حق امام کا ہماری کرتا پہلا مار فرد نمبر دو مبدد نمبر تین تول ان کی ولایت کو تقسیم کرنا تبر چوتھا کیا تھا علم لے تو ہم ان سے لے جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ نے فرمایا جناب کمائل سے یہ جو دعا کمائل جن سے ہے دیکھو ہمارے در کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے علم حاصل مت کرنا جب بے علم حاصل کرنی تھے ہم پیغمبر نے ہمارے لئے فرمایا کہ باب مدینہ دن کا ہے ہم اس کے بعد خود روایت مولا تو فرماتے کہ شرکا وغربا چاہے اورپ میں چلے جاؤ چاہے پشتی میں چلے جاؤ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائی ہے اب کہیں پر بھی صحیح علم نہیں پائیں گے مگر یہ کہ وہ علم کہاں سے نکل کے آیا ہوگا ہم اہل بیت علیہ السلام سے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آجا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے دنیا کا جائے وہ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو کہیں کہیں سے اہل بیت سے نکلا ہو جتنے علم ہیں وہ سب کہاں جا کے تمام ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بار ابھی تو کچھ دی پہلے ہم نے نکال ہوگا تم سکھ سکھ سکتے ہیں جو ہمیں معرفت بھی دے سکتے ہیں ہم انہی دعا کریں کہ مولا ہمارے پاس معرفت اور محبت نہیں ہے مگر ہم اس چیز کے طرف متوجہ